السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امیت کرتا ہوں آپ سے بخریہ تعافیت کے ساتھ ہوگی آئیے انشاءاللہ عزوجل آج کی اس ویڈیو میں اردو کی پانچویں گتاب کا پارٹ نمبر چودہ انشاءاللہ عزوجل پڑھیں گے اور چونکہ یہ سبق جو ہے کافی طویل ہے لمبا ہے تو انشاءاللہ عزوجل اس کو پارٹ نمبر چودہ پندرہ اور سولہ میں پورا کر دیا جائے گا تاب تینوں پارٹ کو لازمی دیکھے اور کافی اس میں اچھی معلومات ہے دن اور رات کے بارے میں اور اللہ عزوجل کی قدرت کے بارے میں بھی اس میں کچھ بتایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سائنسی تحقیق کے بارے میں بھی لاشن میں بتا گیا ہے تو اس پورے سبق کو ضرور بھی ضرور دیکھنے کی کوشش کیجئے تا یہ سبق یہاں سے اسٹارٹ کر دیتے ہیں دیکھ سکتے آپ جو لیسن نم ہے وہ رات اور دن دن مانے دے رات نائٹ اور ایک دین ہاتا ہے بیچ میں یا ہوتا ہے دین اس سے مرد جو مذہب ہوتا ہے دین اسلام ٹھیک ہے وہ براد ہوتا ہے تو یہ ہاں سے پڑھتے ہیں پیرگراف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی جل شانہو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اس نے اپنے یعنی اللہ عزوجل نے اپنے بندوں کے فائدے کی خاطر یعنی فائدے کے لیے انگارے کی طرح دھکتا ہوا ایک بہت بڑا گھولا پیدا فرمایا جسے ہم لوگ سورج کہتے ہیں فارسی زبان میں اس کا نام آفتاب خاور خرشید اور عربی میں یعنی عربی زبان میں شمس اور نیرِ آزم ہے ٹھیک ہے اسی طرح اللہ رب العزت نے سورج کو چکر لگانے پر مکرر فرمایا ہے یعنی فکس کر دیا ہے سورج ہی کے چکر کرنے سے رات اور دن بنتے ہیں چنانچہ جب وہ ہماری زمین کے سامنے پورب سے نکلنے کی تیاری کرتا ہے تو ہمارے یہاں صبح ہوتی ہے یعنی دن ہو جاتا ہے اجالہ ٹھیک ہے اور دن شروع ہو جاتا ہے پھر جب وہ دن بھر چلتا ہوا پچھم کی طرف پچھم کی طرف چل کر اوجل اوجل مانے گھائب ہو جانا اوجل ہوتا ہے یعنی دکھائی نہیں دیتا تو ہمارے یہاں رات آتی ہے اور دن ختم ہو جاتا ہے رات کے بعد دن کا ہونا اور دن کے بعد رات کا آنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں پر بہت بڑا احسان ہے کیونکہ اگر ہمیشہ صرف دن ہی دن ہوا کرتا یا صرف رات ہی رات ہوتی تو انسان یا حیوان کا زندگی گزارنا دو بھر یہ سنسکرٹ لینگویج جو آتی ہے اس کا لفظ دو بھر یعنی مشکل ہونا یعنی زندگی گزرنا دو بھر ہو جاتا یعنی مشکل ہو جاتا اور دنیا کے ہزاروں کام ٹھپ رہا کرتے یعنی رک جاتے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی عائن رحمت ہے کہ اس نے سورج کو حرقت عطا فرما کر رات اور دن بنائے اور ہمارے لئے زندگی گزرنا آسان کیا تعمیر عدب حصہ چہرم اس سے پہلے جو کتاب امپل چکے اردو میں اس چینل پر آپ کو معلوم ہوگا اردو قائدہ اردو کی پہلی کتب دوسری کتب تیسری کتب یہ اسی پارٹس میں مکمل ہو چکے اور اردو کی چوتھے کتاب کے چالیس پارٹس الگ تو وہ چہرم اسی چوتھے اور اردو کی پچھوی کتاب چودمہ پارٹ ہے تو تمام ویڈیوز آپ ضروری دیکھیں تاکہ اردو اچھے سے چھپڑ سکیں تو حصہ چہرم یعنی چوتھے کتاب میں تمہیں بتایا گیا ہے کہ زمین کا گھولا آسمان کے پیٹ کے اندر ٹھیک بیچ میں اللہ تعالی کی قدرت سے تکا ہوا ہے یعنی رکا ہوا ہے اس کو فکس کیا ہوا ہے آگے ایک دو اور پیر پڑھ لیتے ہیں اب ہم تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ زمین کا گھولا نہ تو لٹو کی طرح ناچتا ہے یعنی ایسے گھمتا بھی نہیں نہ ایک جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ جاتا ہے بلکہ اپنی جگہ پر تھما ہوا یعنی رکا ہوا ساکن ہے ساکن کا منہ بھی رکا ہوا اور یہی حال آسمان کے گھولے کا بھی ہے کہ وہ اپنی جگہ خاموش جہاں کا تہاں رکا اس کا یہ مطلب نہیں کہ سورج پانی میں چلا گیا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ پچھم کی زمین کی آڑ میں ہو جاتا ہے یعنی چکر لگانے کے لئے جب وہ پچھم کی طرف جاتا ہے تو وہاں پر گائب ہو جاتا ہے اور چونکہ دنیا گول ہونے کی بنا پر ہم اسے دیکھ نہیں پاتے اس لئے جہاں پر سورج رہتا ہے آدھی بردوے پر وہاں دن رہتا ہے اور پیچھے خیصے میں اندھری میں رات ہوتی پورا چکر سورج ختم کر تاب انشاءاللہ پارٹ نمبر میں اس پیرگراب سے پڑھیں گے